السلام علیکم اللہ علیہ وسلم آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو میں پورٹیولا کا موس روز جو پلانٹ ہے اس کا تھوڑا سا اپ ڈیٹ دوں گی اور اس کے لئے آپ کو گائیڈ کروں گی کہ ابھی آگے آپ کو کرنا کیا ہے اس پلانٹ کے ساتھ کہ ہر کسی نے اس سمر میں یہ پلانٹ لگایا ہوئے اور یہ اس پلانٹ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ آپ کے گارڈن میں آجائے تو جاتا نہیں ہے تو اب جو کہ ہم آہستہ آہستہ ونٹر کی طرف جائیں گے ونٹر کی جو سیلنگز ہیں ان کو بھی ریڈی کریں گے تو اگر آپ کے موس روز جو ہیں ایسے لیگی ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے چیز کہ آپ اس کو پنچنگ اس کی ایسے شروع کر دیں تھوڑے سی کاٹنا سے اوپر سے شروع کر دیں تاکہ تھوڑی سی گروت پروموٹ جتنے ڈیڈ فلاورز لگے میں ان کو اتاریں تاکہ اور اس نے اب جتنی فلاورنگ کرنی ہے کر لے اس کو جو خات دی جاتی ہے وہ سمر پورا ہم اس کو دے سکتے ہیں ہر ہفتے دو ہفتے بعد ویسے تو میں نے پرسنلی جب آپ نے اکر مٹی اتنی اچھی تیار کی ہونا تو پھر آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جن لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کی فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے تو ظاہر ہے ان کو تو پھر کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے جو سب سے بیس چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ بنانا پیل ڈالتے رہیں ہر ہفتے بنانا پیل کا جو لیکوڈ فرٹیلائزر ہے وہ ایڈ کرتے رہیں میں نے بہت دفعہ بنا کے اپنے چینل میں دکھا بھی دیا ہے اور اس کو کیلے کے چھلکوں کو بھگوئیں دو دن بھگوئے رہنے دیں اور پھر اس کا جو پانی ہے اتنا ہی اور ڈال کے مورننگ ٹائم میں فرٹیلائز کریں یا آپ ایوننگ ٹائم میں فرٹیلائز کریں گے اور اس کے بعد سردیوں کے لیے آپ یہ ہوگا کہ آپ اس کو بالکل کٹ کر کے ایک کسی پرانے سے پوٹ میں لگا کے رکھنے تاکہ ان پوٹس کو آپ کو ونٹر کے لیے ریڈی کرنا ہوگا اور آپ نے ونٹر کی فلاورنگ لگانی ہوگی تو میں تو یہی کرتی ہوں اب جب یہ ختم ہونے پہ آئے گا تو میں ان ساروں کو رموو کروں گی اور ایک ہی ایک دو پوٹ بنا کے میں سائٹ پر رکھ لوں گی اور ان سب جو پوٹس جولا کا کی اسی میں ریڈی ہوتے رہیں گے وہ ان دو میں نیکس پھر جیسے سپرنگ آئے گا یہ دوبارہ خود ہی بڑھنا شروع ہو جائیں گے تو یہ اس چیز کا بس آپ خیار رکھیں کہ اگر آپ کی یہ لگی گروت شروع ہو رہی ہے تو آپ اس کو کٹنا اوپر اوپر سے کٹے تاکہ جتنی اس نے اور فلاورنگ کرنی ہے کریں فل سن میں رکھیں یہ بالکل بھی شیڈ لونگ پلانٹ نہیں ہے فل سن میں رکھیں اس کو اس چیز کا خاص خیار رکھیں آپ اور یہ جو اب میں یہ سٹیمز اتار بھی رہی ہوں یہ بھی آپ کسی پوٹ میں لگائیں گے تو یہ بھی لگ جائیں گے کیونکہ یہ موسٹ ایزی ٹو گرو فلاورنگ پلانٹ ہے سمر کا موسٹ ایزی ٹو گرو اور سارا سال یہ اسی طرح دوبارہ نکلے گا اب جس مرضی فارم میں اس کو آپ لگائیں گے اور اسی کی سوائل کو پھر یہاں سے میں یہ کرتی ہوں کہ آپ جب یہ پوٹ خالی ہو جائے گا اسی مٹی میں میں نے تھوڑی سا کاؤ ڈنگ ڈالنا ہے اور دوبارہ اس میں تھوڑی سی حلدی ڈالنی ہے یا پھر آپ کوئی بھی چیز جو کہ فنگس سے بچانے کے لیے آپ کی مٹی کو پرانی مٹی کو دوبارہ طاقت دینے کے لیے آپ نے کرنا ہے ایک دھوپ لگوا کے دوبارہ اسی میں پلانٹ لگائیں گے تو دیکھئے آپ کا پلانٹ کتنا اچھا نیا جو بھی آپ پلانٹ لگائیں گے وہ گروہ کرے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو تھوڑی سی انفرمیشن کے ساتھ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ